ہلو فرنڈس ویلکم بیک مائی یوٹیوب چنلن مے ڈی کے کے اور فرنڈس کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے فرنڈس تو فرنڈس میں آج کا ٹاپک ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں سنگاپور کے سٹیڈی ویزا کے بارے میں کہ سنگاپور میں جو سٹیڈی بے کافی ریجیکشن آ رہی تھی اور بہت سے جو سٹوڈنٹ سے وہ ڈی موٹیویٹ بھی ہوئے ہیں انجنوں نے بھی سنگاپور 3-4 پر اپلائی کیا بہت نہیں ہو پایا اور ان کو سنگاپور ہی آنا تھا اور کیونکہ میرے کدکو مجھے بہت سالے فون آتے ہیں بولتے بہت ریجیکشن ہو گئی ہے کیا کریں کیسے کریں تو ہو نہیں پا رہا ہے بہت جو آنا ہے آنا سنگاپور میں ہی ہے تو اس لئے فرنڈس میں جو آج کا ٹاپک ہے آج ہمارا ٹاپک ہونے مولا ہے سنگاپور کا سٹیڈی ویزا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کر دیجئے تو آپ نے دوسرے کنیل کو لائک سسکرائب اور شیئر کر دیجئے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو سو فرنڈس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک رہنے والا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں سنگاپور کے سٹیڈی ویزا کے بارے میں سنگاپور کا سٹیڈی ویزا ابھی کیا ہے کیونکہ سٹیڈنٹس کے جو فیک ڈاکومنٹس تک لگائے گئے جس وجہ سے یہ بھی بہت بڑا ریزن رہا کیونکہ کسی کی ٹینتھ بھی نہیں کچھ ایسے بھی سٹیڈنٹس جن کے ڈاکومنٹس ہی نہیں اور وہ یہاں پہ سٹیڈی کرنے آئے ہیں تو اس لیے ابھی جو گورنمنٹ اس چیز کو لے کے بہت سٹکٹ ہو گئی ہے تو اگر آپ سنگاپور اپلائی کرنا چاہتے ہیں سٹیڈی ویزا اور سنگاپور میں آکے اپنا فیوچر بلیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو جنون ویسے اپلائی کیجئے دوستو یہ کی نہیں کہ آپ ایجنٹس کو کچھ پتاؤ اور ایجنٹس پھر اس طریقے سے آپ بولو گی کیونکہ میرے ساتھ یہ چیزیں میں نے دیکھ کی ہیں خود کہ کچھ سٹیڈنٹس یہاں پہ ایسے تھے جن کے ڈاکومنٹس ہی غلط تھے اور پھر ان کو واپس جانا پڑ گیا تو کیونکہ ایجنٹس نے ان سے بات کلیئر نہیں کی اور سنونڈ نے جو ایجنٹس نے اپنے بات کلیئر نہیں کی تو جس وجہ سے یہ سارا میسٹس ہوا ہے تو ابھی جو پریزنٹس نہیں کی بات کریں ابھی فیب چل رہا ہے اور دوہزار چوبیس فیب چل رہا ہے تو ابھی جو انٹیک ہے مارچ اور اپرل کا انٹیک ہے دوستو اس میں اپرووال سنگاپور نے پھر سے دینی شروع کر دی ہے اب اگر آپ اس ٹائم ویزا اپلائی کرتے ہو اور جنون ویسے کرتے ہو پھر بھی دیکھیں یہ نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ شورٹی کی آپ کا ویزا آئے گا پھر بھی اٹلیسٹ ایٹی فائب تو نائنٹی پرسنٹ ہے کہ ویزے اب لگ رہے ہیں اور کالج میں بار بار ہمیشہ اپنی ویڈیویں بولتا ہوں کالج جو ہے آپ ڈھنکا چوز کیجئے تھرڈ کلاس کالج مت چوز کیجئے اچھا کالج چوز کرو گے تو آپ کا جو ویزا ہے ایٹی فائب تو نائنٹی پرسنٹ لگنے کے چانسز ہیں اگر آپ ٹائم پاس کری ہے اور آپ کا دس سال کا گیپ ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اپنے گیپ کور کرنے کے چکر میں آپ اپنے فیک ڈاکومنٹس بنا لو سنگاپور دس سال کا گیپ بھی اسیپٹیبل کرتا ہے دوستو آپ کو وہ چیز بنانے کی ضرورت ہے نہیں آپ ٹائم پھ بھی ہو تب بھی آپ جو ہے سنگاپور سٹیڈی اپلائی کر سکتے ہو آپ کو اتنا لمبا گیپ آپ سوچو کہ میں ڈاکومنٹس فیک بنا لو وہ چیز مت کیجئے پلیس سو اس لئے اس ٹائم جو ہے سنگاپور کا سٹیڈی ویزا لگا رہا ہے 90% ویزے اپروول آ رہی ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں سنگاپور میں نا کیونکہ اس ٹائم پرمیٹ جو کنورٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کا ہی ہوتا ہے سٹوڈنٹ ویزا آنے کے بعد آپ کو جو پرمیٹ ہے کنورٹ ہو جاتا ہے سٹارٹنگ کے سکس مانت آپ کے لئے ٹاف ٹائم ہوتا ہے تو اتنا تو آپ کسی بھی کنٹری میں جاؤ اتنا تو آپ کو فیس کرنا ہی پڑے گا آتے تو آپ کو کچھ نہیں یہاں ملنے والا آپ کچھ لوگ ڈی موٹیویڈ جاتے ہیں کچھ نہیں ہے یہ وہ ایسا کچھ نہیں دوست لو سٹارٹنگ سکس مانت ٹاف ٹائم ہے آفٹر سکس مانت جو ہے آفٹر سکس مانت آپ کی جو آپ کو خود ہی لگنا پڑے گا نہیں کہ یہاں پہ فیوچر ہے اور آپ کا اگر پرمیٹ میں کنورٹ کروالو یہاں پھر آپ کو ایس پاس مل جاتا ہے اور ایون کی ابھی جو ہے سٹورنٹس کے جو بھی ایویلیبل ہے سنگاپر میں کہا یہ بھی سٹورنٹ اتنا ہے نہیں اور جو بھی ہے یہاں پہ سو اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہو سو یہ صحیح ٹائم ہے دوستو سنگاپر کا سٹیڈی اپلائی کرنے کا تو اگر اس کے ریگارڈنگ آپ کو اور انفرمیشن چاہیے ہو آپ نیچے دیئے کانٹیک پہ میسز کر سکتے ہیں انسٹا پہ فالو کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ دوستو جو ویڈیو ختم کرتے ہیں جلدی ملیں گے اگلی ویڈیو میں ہوکی فرینڈز بائی بائی